اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست محمد ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں بنیادی الیکٹرونکس دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہمارے پاس ایک کیو کا ایپور نیو موبائل ہے تو اس کو جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اس کا جو پاور والا بٹن ہے وہ وارگ نہیں کرتا دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اس کا حال کہ اس کو کس طرح سے ٹھیک کرتے ہیں دوستو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نہ ہیں تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیت کریں گے کو پریس کر دیتا کہ ہماری ہر نہیں آنے ہوئے لیٹس ویڈیو سب سے پہلے آپ کا پہنچ ہے دوستو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تو سبسکرل اس کو جو جو والا بورڈ ہے اس کو ہم نے نکال لینا ہے باڈی سے رہ دکھر لینا ہے مجھنس کیا بھی آپ کو کھا دیتا ہوں پیدا کرنے کے بعد اس کا جو یہ والا پہنٹ ہے اس کوئنٹ پر آپ نے ایک جمپر لگانا ہے یہاں پر میں ابھی آپ کو دکھا لیتوں لگ آگا شروع پیدا کرنے کی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں نے یہاں پر اس کو جمپ کر دیا ہے تو اس کے بعد اس کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہم نے یہاں پر لگا دینا ہے یہاں پر ایسے کچھ سکت ہوگا ملک بے تو یہاں پر لگانے کے بعد اس کو جو وائر ہے اس کو ہم نے ٹیپ کی مدد سے یہاں پر لگا دینا ہے تاکہ یہ جمپر وائر ہے وہ کہیں اور پر نہ لگ جائے اس کے آپ دیکھنے میں اس کو ٹیپ لگا دیا ہے تو اب ہم اس کی فیٹنگ کریں گے بڈی میں اور اس کے بعد اس کو ہم ٹیک کریں گے اب میں آپ کو ٹیک کراؤں گا اس پر ہم نے ٹیپ لگا دینا ہے ٹیپ لگے ٹیپ لگ blue موسیقی آپ ہیں موسیقی تو اسے آپ کو بیٹری لگا کرنیے فضل لائک کرکے جائے آئ播 موسیقی ک Berg از جتنا کشک کر دیں شرح ہ Malaysia تو انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں سب تک لیلات چاہتا ہوں اللہ حافظ